ایک لمبے عرصے کے بعد وادی کشمیر کے اندر آپ موسم میں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار کشمیر کے الگ الگ علاقوں سے ریپورٹس مل رہی ہیں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش کے قارن عام شہریوں کے اندر کافی زیادہ خوشی کی لہر ہے حالانکہ کئی سارے الگ الگ مقامات کے اوپر لوگوں نے عبادت پی کی اللہ کے آگے دعا کی کہ کم از کم بارش ہونی چاہیے کیونکہ کسانوں کا جو فصل ہے وہ اس وقت آخری پڑاؤ پہ ہے کے قارن الگ الگ مقامات پہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ان کی جو کھیتی باڑی ہے وہ پوری جل رہی ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ بارش کوئی میجر سپیل نہیں ہے یہ لمبے سمیں تک نہیں رہے گی ہیوی سپیل ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں آتے تین گھنٹوں میں بہت تیزی کے ساتھ بارش ہوگی اور اس کے بعد جو نظام ہوگا اس میں تھوڑی تبدیلی آئے گی یعنی کہ چھے اگست تک لگاتار یہ بارشیں رہیں گی لیکن یہ بارشیں رک رک کر ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میجر سپیل رہے گا اب اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جو ایمیٹری کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے تین گھنٹوں میں بہت تیز بارش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ دیرے دیرے بارش کم ہو جائے گی یعنی کہ اتنا کوئی بڑا میجر سپیل نہیں رہے گا کہ میں آپ کو یہ بھی جانکاری دینا چاہوں گا دوستو جو میرے پاس نکل کر آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے کازی گونڈ میں گاندربل میں شوپیان میں دودھ پتھری میں اور اس کے ساتھ ساتھ خاک بڑھگام میں اور بھی الگ الگ دسٹرکس میں جو ہے وہ سنٹر کشمیر کے اندر اگر آپ بات کریں کنگن میں گاندربل میں اور بھی مقامات کے اوپر جو وہ بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اس بارش کی آنے سے کسانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر آ گئی ہے اور کافی زیادہ لوگ خوش ہیں چاہے بارہ مولا کی بات کریں آپ گلمرک کی بات کریں آپ ٹنگمرک کی بات کریں آپ پھر آپ بات کر لیں کازی گونڈ کے پھر آپ بات کر لیں جو ہے وہ خاک بڑھگام کے پھر آپ بات کر لیں دودھ پتھری کی سونا مرک کی پہل گام کی تو راحت ملی ہے ایک بہت بڑی راحت ملی ہے سکون آیا ہے اور سب سے بڑی میجر بات تو یہ تھی کہ اس بارش کے کارن جو ہے وہ بیماریاں بھی بہت فیل رہی تھی دوب زیادہ پڑ رہی تھی سکول کے اندر جو بچے ہیں انہیں کافی مشکلات کے سامنا اٹھانا پڑ رہا تھا تاہم اتنا ہی نہیں بلکہ سٹرومک فلیو پیدا ہو چکا تھا پیٹ کا درد ڈہیریا لوز موشن کھانے پینے والا جو فصل ہمیں مل رہا تھا وہ بھی بالکل ایسا تھا کہ جسے ہمیں مکمل طور کے اوپر دیکھ سن کر کھانا پڑ رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھی جنگ فوڈ ہم نہیں کھا رہے تھے چائے ہم نہیں پی پا رہے تھے اس گرمی کے اندر لیکن اس بارش کے بعد اب سکون ملا ہے جیسے میں اب سکون لے رہا ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے اپنی رحمت دی اور ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کی اور یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تُو نے جو ہے وہ اپنے نگاہے کرم جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے اوپر لائیا اور کشمیر گھاٹی کے اندر اب تھوڑی سی راحت مل رہی ہے ملے سیریسلی مجھے جمہو سے راجوری پون سے دوست کال کر رہے تھے کہ بھائی صاحب اب کشمیر میں ہم آپ کے پاس آئیں لیکن میں انہیں کیا کہوں کہ ان وادیوں میں آج گرمی بہت ہے نہیں آنا لیکن اٹلیسٹ اب تھوڑا سا راحت مل رہا ہے کہ سکون سے ہم لوگ گھر کے باہر جا رہے ہیں اتنی زیادہ ہمیڈیٹی ہو گئی تھی جیسے جمہو میں ہمیڈیٹی ہوتی ہے ویسے یہاں پہ پسینہ آ رہا تھا گرمی آ رہی تھی گاڑی میں ٹرائول نہیں کر پا رہے تھے گروں کے اندر بھی یہی حالات بن چکے تھے حالانکہ فارفلنگ ایریا پہاڑوں کے نزدیک ندی نالے جھرنوں میں پانی ختم ہو چکا تھا اب مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ کم سے کم مچھلیاں جو ہیں وہ بچ جائیں گے مچھلیوں کے ایک بہت بڑی پاپلیشن تھی جس کو نقصان پہنچ رہا تھا کیونکہ پانی کے اندر ہونے کے بعد بھی مچھلی تسائی رہتی ہے اسے پیاس لگی رہتی ہے اب اس بارش کے بعد اٹلیسٹ وہ مچھلی کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہوا ایک تروٹ مچھلی ہے وہ کم سے کم اب تھوڑا سروائیف کر پائے گی زندہ رہ پائے گی کشمیر کی مچھلی ایک ہے وہ کم سے کم زندہ رہ پائے گی کیونکہ پچیس تک اس کا ایک ٹمپریچر رہتا ہے اور تیس پہ جانے کے بعد وہ مچھلی جو ہے وہ بلکل پیگ پہ پہنچ جاتی ہے لیول ایکس کا سٹریز ہوتا ہے اس کا اور جیسے ہی وہ تیس سے کراس کرتا ہے ٹمپریچر وہ مچھلی مرنا شروع ہو جاتی ہے کسان جو ہیں وہ پریشان تھے کھیتی باڑی میں پانی نہیں تھا جو چاول کی کھیتی کرنے والے کسان ہمارے بائی تھے وہ مشکلات میں تھے رو رہے تھے جہلم کا جو کہیں کے جگہوں پہ ریپورٹ ہوا کہ پانی لو ہو چکا ہے جناب بلکل جو ہے وہ اگر آپ دیکھتے یعنی کہ ہاؤس بوٹ تو ان کے نیچے پانی نظر نہیں آ رہا تھا وہ سوکھے میں رکھی ہوئی تھی تو پورا جو ایک کلچر ہمارا ہے یا جو ایک ہماری پوری پرانی ایک ٹرائیڈیشن ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا تھا لیکن آپ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے ہم لوگوں پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ اس کے ہی وجہ سے اللہ کی رحمت کے ہی وجہ سے ہم لوگ جی رہے ہیں تو یہ بڑی ایک رحمت ہے ہم سب لوگوں کے لئے لیکن یہ میجر سپیل نہیں رہے گا بینکہ پروفیشنل جنرلیس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ریپورٹ سے ان کے مطابق یہ میجر سپیل نہیں ہے یہ رک رک کر ہوگا کچھ کچھ سمیں تک ہوگا اور چھے اگستہ کس طریقے سے یہ بارشیں آپ کو نظر آئیں گے چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ایٹ لیسٹ یہ سوکھا ہوا گاس ہرا تو ہو یہ زمینیں جو اس وقت بلکل بنجر بن چکی ہیں انہیں پانی تو ملے اور لاپروائیاں ہماری بھی ہیں کہ ہم نے جنگل کاٹ دیئے ہیں ہم کورا کرکٹ جو ہے وہ ندی نالوں میں فینک رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا میجر ایشو بن جاتا ہے تو ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ زیادہ نہیں تو کم لیول کے اوپر اپنے آپ اور اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے وہ صفائی کا احتیاط برتنا ہے اب اس بارش کی وجہ سے بیماریاں بھی فیل رہی تھی خوششالی ہو چکی تھی دھول اٹھ رہی تھی زمین کے اوپر سے اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوٹ انفیکشن ہو رہا تھا چیز انفیکشن ہو رہا تھا بڑا کچھ اس گرمی کی وجہ سے ہو رہا تھا میں اگرے ڈسکرائب کرنا چاہوں تو میرے پاس اتنے ورڈس نہیں ہیں بٹ ایڈ ایڈ آف دے دے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس بارش کے آنے سے اس رحمت کے آنے سے جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہت ہوئی ہے فیلحال کے طور کے اوپر دوستو آپ اپنے ایریاز منشن کریں کہاں کہاں پہ بارش ہے اور کہاں کہاں پہ بارشیں جو ہیں وہ لگتار ہو رہی ہیں تھوڑا یہ بھی ہمیں بتا دیں تاکہ اٹلیسٹ ہمیں معلوم چلے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کومنٹ کر رہے ہیں کپوڑا میں نہیں ہیں لیکن میں نے یہ بھی سنا کہ کپوڑا کے کئی ساری الگ حصوں میں بارشیں ہو رہی ہیں تو فیلحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ سب دوستوں تک آپ سب لوگ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں